السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ہمارا جو پریمیم بیچ زیرو ون ہے یہ سیونٹین اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو بڑے کمپریہنسیو لیکچرز ڈیلیور کیا جائیں گے بڑا سٹرونگ ٹیسٹ سسٹم ہوگا اور آپ لوگوں کو پاکستان کی ٹاپ ٹین یونیورسٹیز کی انٹری ٹیسٹ کے لیے پریپیر کیا جائے گا سیونٹین اگست لاسٹ ڈیٹ ہے ریجسٹیشن کی آپ دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے سیونٹین اگست سے پہلے پہلے اپنی ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جب سے کوویڈ آیا ہے جو ٹاپ ترین یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج زیادہ کر دی ہے انٹرمیڈیئٹ کے پارٹ ون اور انٹری ٹیسٹ کی بیس پہ سٹوڈنٹس کو بڑی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملتا ہے جس طرح کیا پیاس یونیورسٹی دیکھ سکتے ہیں نسٹ کو دیکھ سکتے ہیں جی کی ان کے انٹری ٹیسٹ کی ویٹیج دیکھ سکتے ہیں تو جو بچے بھی ٹاپ یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے ساتھ ساتھ انٹری ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کریں کیونکہ انڈ پہ جا کے بورڈ کا بھی کام ہوتا ہے پھر ان یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ بھی قریب قریب آتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو کفی زیادہ پرابلم تب فیس ہوتی ہے اور وہ پروپر ویسے یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کی اوپر فوکس نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں جو ہمارا یہ سیونٹین اگست سے سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں آپ لوگوں کو نسٹ اینٹی ون کی فل پریپریشن کروا دی جائے گی فاسٹ پیاس جکی یونیورسٹی کے لیے آپ ٹوٹلی تیار ہو جائیں گے اور اسی طرح جو یو ایٹی کا ایک ایٹس بورڈ کے اگزیم سے پہلے ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ فلی تیار ہو جائیں گے اور اسی طرح انٹی ایس نیٹ کی آپ لوگوں کو الگ سے کوانٹیٹیو ریزننگ کی کلاسز ہوں گی تو انہی سٹوڈنٹس کی اچھے سکور آتا ہے جیسے کہ ابھی آپ فسٹیئر فیزیس پڑھ کے آئے ہیں تو یہ ایک آپ لوگوں کا کوئسٹین ہے فائنڈ دی ٹیمپریچر ایٹس پیڈ اف ساؤنڈ ان ایر اس ٹو ٹائم ایٹس پیڈ ایٹس سپیڈ ایٹس ٹین ڈگری سینٹی گریڈ اب یہ اگزیمپل ہے چپٹر نمبر ایٹ کی یہ کافی دفعہ آپ لوگوں کے انٹری ٹیس میں پوچھی گئی ہے یو ایٹی کے ای کے ٹیس میں بھی یہ کافی دفعہ ہی ہے انٹی ایس نیٹ کے ایکزیم میں بھی یہ ریپیٹ ہوتی رہی ہے تو یہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے انٹری ٹیس میں یہ ایکزیمپل آتی رہی ہے تو اب اگر آپ لوگ اس کو اپنے کنونشنل میتھڈ سے کریں جو اپنے فارمولہ پڑھا ہوئے تو اس پہ تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اب اس طرح کے کوئیسٹن کا شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ ٹی یا فائنل ٹمپریچر ہے ٹی یا انیشیل ٹمپریچر ہے اور انس امراد جتنے ٹائمز وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اس نے ٹو ٹائمز انکریز کا کہا ہوا تھا تو دیفنیٹل ہم ان کی جگہ یہاں پہ ٹو کر دیں گے تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ انیشیل ٹمپریچر پٹ کریں ٹو ٹو کی پاور ٹو کریں گے تو فور آئے گا فور کو ٹو ایٹی تھری سے ملٹیپلائے کریں گے تو ڈبل ون تھری ٹو کیلون یا سینٹی گریڈ میں اس کو کنورٹ کرنا ہو تو ٹو سینٹی تھری مائنس کریں گے تو ایٹ فائیو نائن سینٹی گریڈ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم آپشن میں دیکھیں تو ہمارے پاس کیلون میں یہ موجود ہے اس کا آپشن جو گیون ہے تو اس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے شورٹ کٹ کا یہی ٹکنیکس یہی طریقے کار آپ لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بیچ ون کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ کفی زیادہ تعداد میں ان کی یونیورسٹیز کے اندر سیلیکشن ہوتی ہے ویسے ہمارے سال میں فور بیچز ہوتے ہیں مگر جو ہمارا فسٹ بیچ ہے یہ پریمیم ہوتا ہے اس میں آپ کو ٹاپ ٹین یونیورسٹیز کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور کوئیسٹن میں آپ کو بتاتا ہوں اب جیسے یہ ایک پروجیکٹائل موشن میں سے فسٹ یئر فیزکس میں سے میں اگزمپلز دے رہا ہوں کیونکہ وہ آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جو ابھی سیکنڈ یئر میں سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گی اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹیکل ہے وہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے سکسٹی ڈگری کی انگل پہ تو دا ہوریزونٹل اور اس کی کینیٹک انرجی انیشیل آپ کے آئی انیشیل کہہ لیں دا کینیٹک انرجی اٹھ ہائیسٹ پوائنٹ ہائیسٹ پوائنٹ پہ اس کی کینیٹک انرجی کتنی ہوگی تو اب یہ ایک ریلیشن ہے اب یہ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا مگر اس طرح کے آپ کو فارمولاز جو انڈریکٹ فارمولاز ہیں تو یہ آپ کو ضرور آنے چاہیے یہی آپ لوگوں کو ساری پریکٹس کروائی جاتی ہے ہائیسٹ پوائنٹ پہ کینیٹک انرجی ایکول ہوتی ہے انیشیل کینیٹک انرجی انٹو کاؤس کیر تھیٹا تو تھیٹا آپ لوگوں کو گیون ہے سکسٹی کاؤس سکسٹی ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ ون بائی ٹو ہوتا ہے سکیر کریں گے تو ون بائی فور تو ہائیسٹ پوائنٹ پہ کینیٹک انرجی انیشیل کینیٹک انرجی کا ون بائی فور ہو جاتی ہے تو یوں یہ کائنیٹک انرجی کو اس نے کیسے ڈینوٹ کیا تو ہائیس پوائنٹ پہ کے بائی فور ہو جائے گی انیشیل کے کائنیٹک انرجی تھی پوائنٹ آف پروجیکشن کے وقت تو ہائیس پوائنٹ پہ کے بائی فور اب اسی طرح آپ کو یہ میت کہ یہ بھی اس طرح کے کویسٹن نسٹ میں کافی آتے ہیں کہ سم آف کیوب روٹس آف ٹو ون سکس تو ہم نے تو پڑھا ہوتا ہے کہ سم آف کیوب روٹس آف یونٹی تو یہاں سے کسی اور نمبر کا بھی آ سکتا ہے آپ لوگوں سے تو یاد رکھیں سم کسی بھی ریال نمبر کا اگر آپ لوگوں سے سم آف کیوب روٹس کسی بھی ریال نمبر کا پوچھے تو سٹریٹ وی آنسر زیرو ہوگا تو ایسی ٹکنیک آپ کو پتا ہونی چاہیے اب ایسی پروڈکٹ آف کیوب روٹس آف اگر آپ سے کسی بھی نمبر کے پوچھتا ہے تو وہ نمبر اٹسیلف ہوتا ہے تو یہ دو شارٹ کٹ میں نے در لکھ بھی دی ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے یاد رکھیں جو انٹری ٹیسٹ ہے یہ بورڈ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جن سٹوڈنٹس کو شارٹ کٹ ٹکنیکس اور مین من پوائنٹس انہوں نے الائن کر کے لکھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تو وہی اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہی آپ لوگوں کو اسی طرح سارے نوٹس پروائیڈ کیا جاتے ہیں اس میں کافی زیادہ کمپریانسیو لیکچرز ہونے ہیں اور جو بھی لیکچر ہوگا اس کے آپ لوگوں کے ساتھ پی ڈی ایف نوٹس بھی شیئر کیے جائیں گے ٹیسٹ سسٹم بڑا سٹرونگ ہوگا ہے ہمارے پریمیم بیچ زیرو ون کے اندر اس میں چپٹر وائز ٹیسٹ اور دیورنگ سلے بس ہوں گے پھر دو دو چپٹر تین تین چپٹر ہاف بک فل بک اور یونیورسٹیز پیٹرن کے کورڈنگ تین سے پوائنٹ ٹیسٹ ہوں گے مگر یاد رکھیں ہمارے پاس لیمٹیڈ سیٹ ہیں سیونٹین اگست کے بعد ہم ریجسٹریشن نہیں کریں گے پریمیم بیچ زیرو ون میں تو جو سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ انٹی ٹیسٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور یہ سیشن جوائن کریں سیونٹین اگست سے پہلے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ایک ہم نے ویڈس اپ گروپ بنایا ہے یونیورسٹی سکولرشپ اور انٹی ٹیسٹ کی اپ ڈیٹس کے لیے اس کا لنک میں میں اسی ویڈیو کے ڈسکریشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور جوائن کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ